موسیقی اور یہ دیکھیں حلال کی سٹیمپ ہے آپ لوگوں نے یہ دیکھا تھا لاسٹ ٹائم میں نے حلال کا سٹیمپ تو شاید دکھایا تھا لیکن کچھ لوگوں سے شاید مس ہو گیا تھا تو مجھے پوچھ رہے تھے کہ اگر آپ میٹ لیتے ہیں کوسکو سے تو وہاں پہ حلال کیسے پتا چلتا ہے ابھی میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ چکن جو ہے وہ موسٹلی جو وہاں پہ چکن آپ کو ملے گا کوسکو پہ وہ حلال ہے لیکن میک شور اس کے ساتھ یہ بھی کرنا بڑا ضروری ہے کہ کیا اس کے اوپر وہ سٹیمپ ہے کے نہیں کیونکہ کچھ ان کے پاس شاید اورگینک چکن ہے اس کے اوپر حلال کی سٹیمپ نہیں ہوتی ہے لیکن جو ان کا ریکلر چکن ہے اس پہ موسٹلی کے اوپر جو ہے وہ سٹیمپ لگی ہوتی ہے تو بس میں نے کیا کیا تھا یہ جو میں نے میرینیشن کی تھی وہ میں نے کل کی تھی وہ میں نے آج نہیں کی سیم ڈے میں نہیں کرتی ہوں یہ میں نے کل جب میں نے گھر کے کام میں کر رہی تھی تو اچھا خاصا وہ چکن جو ہے وہ بہترین طریقے سے مارینیٹڈ ہوگا تو یہ ہے جی وہ سارا میٹ یہ ہے جی ڈرم سٹکز جو ہم کریں گے یہ ہے جی ہمارے پاس کیمہ کیمہ کے اندر میں نے ایک پیکٹ اور ڈال دیا تھا دو میں نے نکالے تھے مجھے لگا تھا چھوٹے ہیں تو وہ تھوڑے ہیں تو پھر اس کے بعد میں نے ایک اور پیکٹ نکالا تھا اور یہ ہے جی جو ریبز میں لے کے آئی تھے اس میں سے میں نے ایک پیس نکالا اس میں ٹو ریبز ہیں تو یہ تین چیزیں ہیں جو ہم لوگ باربیکیو کریں گے تو یہ چیزوں کو آپ لوگ کرتے ہیں میری نیشنز اور اس کے بعد آپ کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں تو جناب مجھے لگا ہے آدھا گھنٹہ ٹوٹل تو یہ دیکھیں یہ میرینیٹ کر کے میں نے جو ریبز ہیں وہ میں نے ایسے اس کو جو کلنگ ریپ ہوتا ہے اس میں ڈال کے رکھ دیا ہے اتنا میں نے کہا اس میں زیادہ اچھا رہ جائے گا یہ ہے جی کیمہ کیمہ میں ابھی آپ کو وہ ہرہ مسالہ نظر نہیں آرہا وہ میں روپس ختم ہوا تھا وہ میں آج جاؤں گی تو میں لے کے آنگی وہ میں نے اس میں ایٹ کرنا ہے اور یہ ہے جی ہمارا چکن جس کو ہم نے ٹکا مسالہ باربیکیو مسالہ لگا لوگو کہ ہم نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا یہ جائے گا فریج میں اور کل ہم اس کو نکالیں گے جب ہم نے باربیکیو کرنا ہوگا یعنی کہ آج میں نے نکالا تھا پورے تقریباً اس کو وان ایڈ ہاف دے کی میرینیشن ٹائم مجھے دینا پڑا تھا تو بہت مزے کا رات آئیے تو بازن اب یہ ہے جی آج کا دن جس میں دن ہم لوگ نے باربیکیو ایکچول کیا تھا تو سب سے پہلے ہم لوگ چکن ہمارا یہ روٹین نہ دیکھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ کو ٹائم کے ساتھ پتا چل جاتا ہے چکن جو ہے وہ باربیکیو انہیں میں زیادہ ٹائم لیتا ہے جبکہ جو کباب ہیں وہ جلدی بن جاتے ہیں تو ہمارا یہ میتھڈ ہوتا خیر میں تو نہیں کرتی ہوں میرے ہزبن کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں پہلے چکن کو اچھے سے اس میں بنا لیتے ہیں تقریبا 45 منٹ to 1 آور ان کو لگتا ہے صرف چکن چکن بنانے میں جیسے ہی چکن کو 45 منٹ یا 1 آور ہونے والا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں چکن کو ہم لگا دیتے ہیں ہمارے باربیکیو کی اپر لیئر کی اوپر اور پھر ہم لوگ کباب رکھتے ہیں تو کباب آپ کے 15 to 20 منٹ میں ریڈی ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ٹوٹل میتھڈ ہوتا ہے جو ہم لوگ فالو کرتے ہیں اور بہت ہی مزے کچھ کر بنتا ہے یہ باربیکیو کرنا بھی سب لوگوں کا ڈیفرنٹ وے ہوتا ہے کچھ لوگوں کو میبی 45 منٹ to 1 آور بہت زیادہ لگ رہا ہوگا اس میں دو چیز ہیں ایک تو ہم لوگ آہستہ آنچ پہ بناتے ہیں دوسرا ہم اس کو ویل دن کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ جو اس کو تھوڑا کم کرتے ہیں پکاتے ہیں ان کو تھوڑا سوفٹر تھوڑا کچھا پھنچھا لگتے ہیں ہم لوگ اس کو فولی کوک کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اتنا ٹائم دینا پڑتے ہیں اور 45 منٹ to 1 آور میں چکن ہمارا بہترین طریقے سے ریڈی ہو جاتا ہے اور ہم لوگ نے چونکہ ہم بہت سالوں سے باربیکیو کر رہے ہیں بڑا ریگولرلی ہمارے گھر میں باربیکیو ہوتا ہے تو اتنا سیکھ لیا کہ بہت تیز آنچ پہ اگر آپ بنائیں گے نا میٹ تو وہ اوپر سے تو آپ کو پکا پکا لگے گا لیکن جیسے آپ اس کے پیس کو توڑتے ہیں تو اندر سے آپ کو کبھی کبھی بلڈ بھی نظر آتا ہے کبھی کبھی تو لیکوڈ بلڈ بھی ہوتا ہے میں کسی گھر جاؤں اور باربیکیو اور اگر مجھے ایسا کوئی پیسز میرے سامنے آ جائیں تو بس بھائی مجھ سے تو کھائی نہیں جاتا لیکن مجھے کچھ ہونا سٹارٹ ہوتا ہے کہ یہ کیا میں نے دیکھ لیا ہے تو ہم لوگ گھر میں یہ تسلی کر کے بناتے ہیں کہ کمپلیٹلی اچھے سے پکا ہوا ہونا چاہیے ہم لوگ کر رہے ہیں باربیکیو اور بچے ساتھ میں دیکھیں ماشاءاللہ پلے کر رہے ہیں کوئی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں کبھی ان کو بیٹمنٹن یاد آ جاتی ہے کبھی یہ ساکر کھیلتے ہیں کبھی ان کو بیسکٹ وال اچھی لگتی ہیں تبھی تو یہ سارے بچوں والی چیزیں میں نے ابھی تک کبھی پھینکی نہیں ہے میں ہمیشہ کیا اپنے ڈیک کے اوپر رکھتے ہوں کہ جب بھی یہ باہر آتا ہے ان کو یہ ساری ایکٹیوٹیز کھیلنے میں اور کرنے پر ان کا دل کرتا ہے اور ذرا اپنا گریس کی ذرا چیک کریں کیا مزیدار ماشاءاللہ لش گرین گریس ہو گیا ہمارا یہ سارا ایک پروسس ہوتا ہے جیسے سمر سٹارٹ ہوتا ہے تو اتنا عجیب سا گریس ہوتا ہے لیکن ہم لوگوں نے جو سرویسز کروانی ہوتی ہیں ان سارے کے ساتھ آپ یقین کریں بہت بڑا ڈیفرنس آتا ہے کبھی کبھی ہم لوگ سوچتے تھے کہ ہم لوگ بہت زیادہ پیسہ تو نہیں لگا رہے کہ اس پہ اتنا فرق نہیں بڑھتا اور ہم لوگ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنے گریس کے اوپر لیکن آپ یقین کریں کہ جب ہم لوگ ہمیں یہاں پہ جو سارے لوگوں کے بیک یارڈ ہیں ہمارے گھر کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو ہم لوگ آرام سے ہیزی لیا اپنے لوگ جو ساتھ والے گھر ہے نا ان کے بیک یارڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ایک بگیسٹ ڈیفرنس ہے کل میں یوں کروں گی بلوگ بناوں گی نا تو کل یا پرسوں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمارے نیبرز کی گریس کیسی اور ہماری گریس کیسی ہے تو آپ کو ڈیفرنس فیل ہوگا بہت بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے سیریسلی میں جب دیکھتی ہوں نا تو ہم میرا دل خوش ہو جاتا ہے میں کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایوری پہنی جو آپ خرچ کرتے ہیں نا وہ نظر آتا ہے کہ آپ لوگیں کہ ماشاءاللہ آپ کی گریس کتنی ڈیفرنٹ لگتی ہے لوگوں سے تو کیونکہ مجھے لوگوں نے اس پر بڑے کومنٹ کیے کہ آپ خود گھاس کیوں نہیں کرتے سرویسز خود کیوں نہیں کرتے یہ کیوں نہیں کرتے ہم خود کرتے ہیں تو جناب ہر چیز کا جواب دینا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن ابھی چونکہ میں نے گریس دیکھی ہے نا تو مجھے یاد ہے کہ لوگوں کے سوال مجھے یاد ہے تو میں نے کہا بھئی آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو لوگ سرویسز نہیں کرواتے ہیں پیسے سیف کر لیتے ہیں ان کے گریس میں اور ہماری گریس میں واقعی فرق ہیں ایک چیز ہے جو گریس کٹنگ کرنے کے لیے ہم لوگ نے سرویس کو ہائر کیا ہے وہ آپ لوگ پیسے سیف کر سکتے ہیں آپ خود کٹ کر سکتے ہیں لیکن ہماری مصروفیات اس سمر میں ایسی ہیں کہ ہمارا ٹائم مینیز کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا تو ہم نے کیا کہ ہم نے اس لیے سوچا کہ ہم لوگ کسی کمپنی کو ہائر کر رہے ہیں جو ویکلی بیسز پر آکے گریس کو کٹ کر دیں تو جناب یہ تھا جی گریس کے بارے میں انفرمیشن ہوں اور آپ باریاں کبابوں کی طرف تو یہ کباب جناب آپ نے دیکھا میں نے ہرا دھنیا اور ایگ میں نے ابیس میں کیا تھا کل میرے پاس گرین مسالہ تھا ہی نہیں سبز مرسی ڈال دی تھی لیکن میرے پاس دھنیا نہیں تھا اور دھنیا کے بغیر تو کباب کی شکل اچھی نہیں لگتی مجھے تو ابھی میں نے سارے چیزیں مکس کر دی ہیں چکن ہمارا ریڈی ہے جو اوپر پڑھانا وہ چکن بالکل ریڈی ہے یہاں پہ ہیٹ اس کو تھوڑی کم لگتی ہے وہ صرف گرم رہتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہیٹ اتنی جہاری جتنے میں وہ گرم رہے گا اور کباب ہمارے بن رہے ہیں جیسے ہی کباب ریڈی ہو جائیں گے ہم لوگ جائیں گے اندر ہم انجوائی کریں گے کیونکہ بھوک لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے سیڈیسلی جیسے ہی بار بی کیوں بنتا ہے اس کی خوشبو سے نا بچے بہر پر آکے پوچھتے ہیں بابا اممہ ریڈی ہو گیا ریڈی ہو گیا تو یہ سارا پروسیس کرنے میں سب کی جو بھوک ہے وہ شدید طریقے سے سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے اب بھی آج میں فرس ٹیم اس پہ یہاں گرم کرنے لگی ہوں جنان میں ہمیشہ اندر جائے کرتی ہوں تو میں نے کہا یہاں پہ اگر چولا ہے تو وائی نوٹ کہ ہم اسی چولے کو یوسکا کہ یہاں پہ نان گرم کر لیں پہلے مجھے لگا شاید میرا توایا پورا نہیں آئے گا لیکن توایا ایکزیکلی پورا آ گیا تھا تو یہ گیس والا ہی ہے چولا تو اس پہ ہم رکھے کرتے ہیں نانوں کو گرم نان بھی گرم ہو جائیں گے بس اندر جائے کے پہ چٹنی وغیرہ نکالیں گے اور ہم آرام سے کھانا کھانا سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ پہلے میں اندر کرتی تھی نان گرم تو ابھی آج میں نے نوید کو بولا کہ آج برادر کر رہا میں یہی پہ گرم کروں انہوں نے بولا ٹھیک ہے لے آو یہی پہ گرم کر لو تو بس یہ ایک ایک ایکٹیویٹی ایسی ہوتی نا ساری فیملی ہم لوگ باہر ہوتے ہیں ملکی کام کرتے ہیں ہزبن بیزی تو گئی بچے بیزی لیکن آج کا دن جب بھی ہم بارپکو کرتی ہیں وہ ایسی ایکٹیویٹی ہوتی کہ ہم سارے لوگ باہر آتے ہیں سب لوگ مل کے اکٹھے باہر آتے ہیں اور اکٹھا ہم لوگ بناتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں اور اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں تو ابھی یہ نان گرم ہو جائیں گے پھر میں نے بیبرس کو بھی بولا ہے کہ تم جا کے اندر ٹیبل سیٹ کر دو کیونکہ بس ہمارا کھانا almost ready ہونے والا ہے جیسے ready ہوگا right away ہم لوگوں نے کھانا ہے تو میں اندر آئی تو بیبرس آن ریڈی ٹیبل کو set کر رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کو ذرا دکھا دے تو یہ white sheets میں نے رکھی ہیں تاکہ اس کے اوپر اگر کوئی بھی گرم چیز رکھیں گے تو اس پر نشان نہ بن جائیں کیونکہ میرے پاس ایک پہلے لکڑی کا ٹیبل تھا اور اس کے اوپر میں نے کیا کیا میں نے گرم گرم سالن کا ڈھونگا رکھ دیا آپ یقین کریں انسان اپنے غلطیوں سے سیکھتے نا تو میں نے اپنے غلطی سے یہ سیکھا تھا کہ کبھی بھی بہت گرم چیز ڈاریکٹ آپ کو ٹیبل پر نہیں رکھنی چاہیے وہ نشان ہمارے برینڈ نیو ٹیبل پر پڑھا تھا اس کو ہم نے بڑی کوشش کی اس کو کور اپ کرنے کی بھی لیکن وہ کور اپ نہیں ہوا ایونچلی جب ہم نے اس کو چینج کیا تو وہ گیا اس کے بعد اب بس میں نے یہ نا وہ بات اپنے گیرہ سے بان لی تھی کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے نا مجھے اپنے ٹیبل پر کچھ بھی گرم یا بہت تھنڈی دونوں چیزیں اپنے ٹیبل پر ڈاریکٹ نہیں رکھنی اب میں سوچ رہی ہوں وہ چھوٹے سے میٹس ملتے ہیں ان کے رنرز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ میں جا کے بائی کر لوں کیونکہ جو میرا وائٹ ٹیبل تھا اس کو اتنے ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ کیونکہ وڈ نہیں تھا تو وڈ کے اوپر یہ سردی اور گرمی کی چیزوں کا جو ہے نا وہ بڑا گندہ سا ایفیکٹ آتا ہے اب میں میں نے یہی سوچا کہ اس طفح جاؤں باہر جاؤں گی جب باہر جاؤں گی تو دیکھوں گی کچھ ایسی چیزیں مل جائیں جو آپ لوگ اپنے ڈشیز کو اوپر رکھنے کی دن کے اوپر ڈشیز اوپر رکھتے ہیں تو وہ بڑی بڑی سالیڈ سی چیز ہوتی ہے اس سے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہیٹ ہے وہ نیچے جاتی نہیں ہے ٹیبل پہ تو میرا دل ہے کہ میں جاؤں گی تو میں وہ خرید کے لے آنگی اب جنب ہم لوگ آ چکے اندر کھانا ہم لوگوں نے سرف کر دیا ہے اور اب بس کھانے کے تیاری میں نے کہا ایک منٹ بھائی مجھے ایک کلپ بنانے تو ایک کلپ بنانے دوست کے بعد کھانا سٹارٹ کر دینا کیونکہ جیسے ہی اندر آتے ہیں بچے اممہ آپ جلدی کریں اب جلدی سے کھانا دے سب کو کھانا سرف مجھے کرنا ہوتا ہے کوئی بھی یہاں سے خود اٹھا کے نہیں کھاتا سب کو ٹیبل پہ بیٹھانا ایک کام ہے لیکن کھانا ڈال کے دینا میری ہی رسپونسیبلیٹی ہے بس اب جلدی سے میں یہ زیادہ کھانا ان کو سرف کرتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کھایا آج تو یہ دیکھ لیں ذرا چکن بھی ہے نان بھی ہے ہاں میں نے وہ جو چانپے بنائی تھی وہ میں نے نہیں بنائی کیونکہ بہت زیادہ میٹ ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ چلیں جو چانپے ہیں وہ ہم لوگ کل کھا لیں گے انشاءاللہ کل ہم اس کو سٹیم کریں گے اور پھر کل انجوائے کر لیں گے کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ میٹ کافی زیادہ ہو گیا اور یہ بھی بار بھی کافی زیادہ بچ جاتا ہے سارا ختم نہیں ہوتا اتنا بچ جاتا کہ اگلے دن بچے برنچ کر رہے ہیں تو اس میں ان کے وہ کام آ جاتا ہے تو بس ابھی ہم لوگ کھانا جناب سٹارٹ کر چکے ہیں کھانا انجوائے کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو انڈ پہ دکھاتی ہوں کہ میں نے کتنی جلدی سے سارا کیچن وغیرہ بھی کلین کر لیا تھا پھر آپ کو ٹائم بھی دکھاؤں گی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ذرہ ہی ذرہ ٹائم چیک کریں اور روشنیاں چیک کریں تو یہ دیکھ لیں جناب کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا ہے یہاں پہ بنا رہی ہوں میں حلوہ وہ ایک انڈے کا حلوہ تھوڑا سا حلوہ نویت کے لیے ان کو میتھے میں میں کبھی کبھی جو میتھے ان کا کھانے پہ دل کرتے ہیں وہ یہ ان کی فرمائش ہوتی کہ مجھے انڈے کا حلوہ بنا کے دے دو انڈے کا حلوہ بنا کے دینا ہے یہ ڈشیز ہوگا رہا میں نے دھوکے ساف کر کے کلین کر کے یہاں پہ رکھ دی ہیں جس میں میں نے باربیکی سرف کیا تھا اگر آپ کو باقی کیسن بھی دکھاؤں تو پورا دیکھ لیں یہ سب چیزیں میں ہم لوگ یوں کرتے ہیں اب کھانا کھاتے ہیں آپ اوراں سیار چیزیں ساف کر دیتے ہیں ٹیبل مجھے بلکل بھی گندہ اچھا نہیں لگتا میرا دل کرتا ہے کہ جیسے ٹیبل کے اوپر کھانا سرف ہو کھانا ختم ہو اس کے بعد ٹیبل ہم پروپرلی کلین کر دیں یہ دیکھ لیں آپ اس کے بعد اگر ادھر آئیں گے تو آپ گندے برتن نظر آئیں گے جو میرا دھونے کا بلکل بھی پلان نہیں ہے میں نے سارے برتن پائل اپ کر دی ہیں پروپر جگہ پہ رکھ دی ہیں تاکہ اگر رات میں دل کیا تو کروں گی ورنہ میرا موڈ ویسے نہیں ہے میں کل صبح یوٹ کر گی برتن دھون گی تو میرا برتن دھونے پہ بھی بلکل بھی موڈ نہیں تھا یہ ہے جی سارا کچھن کی لک آفٹر اتنا بڑا باربیکو کیا اتنا مزے کا ٹائم گزارا فیملی کے ساتھ لیکن باربیکو کرنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے آپ کا کچھن ویسے کلین رہتے ہیں اندر اتنے گند زیادہ ہوتا نہیں ہے کچھن میں جو تھا آج ویسے میں چولا یوز کرتی تھی نان وغیرہ کے لیے آئی تو وہ بھی یوز نہیں کرنا پڑا وہ بھی نان میں نے باہر ہی گرم کر لیے تھے تو بس یہ ہی ہوتا ہے کہ باربیکو بہت سارے لوگ اس لیے بھی پرفیر کرتے ہیں کہ ان کی کچھن وغیرہ جو ہے وہ صاف رہ جاتی جب گیسٹ آتے ہیں وہ باربیکو کرتے ہیں سارا میس جو ہے وہ باہر کا باہر رہتا ہے اور ان کا کچھن صاف ستھ رہ رہتا ہے ادھر اب آپ کو ٹائم دکھاؤں تو تقریباً پونے دس پجنے والے ہیں رات کے اور باہر سارا سورج چیک کریں آپ کو لگ رہو گا صبح کے پونے دس پجنے ہم لوگ باربیکو کر رہے ہیں تو باہر سورج ہے دھوپ ہے اتنی سخت دھوپ ہے اس وقت جب ہم لوگ اندر آئے تھے تو اتنی دھوپ تھے کہ ہم لوگ پہلے سوچا کہ باہر کھاتے ہیں لیکن باہر بیٹھ کے کھانے والی کوئی وہ سیچویشن نہیں تھی تو ہم نے کہا چلو اندر ہی جا کے کھا لیتے ہیں کھانا اور انشاءاللہ پھر کوئی کبھی اچھا ویدر ہوا جسے دھوپ نہ ہو تو اسے ہم لوگ باہر آکے کھانا انجوائے کر لیں گے تو بس جناب اندے کا ہلوہ ہمارا ہو چکے ہیں ریڈی اس جو جس میں اندے کا ہلوہ بنایا تھا اس برطن کو پانی سے فیل کر دیا کیونکہ ڈرائے ہو جائے تو اس کو کلین کرنا واش کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اب ہم جانے والے ہیں اوپر یہی پہ کر دوں گے اپنے ولوگ کا انڈ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ولوگ آج کا یہ پورا کا پورا جو ایکٹیوٹی تھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو کل پھر واپس آئیے گا میرے چانل پہ میں ملتی ہوں آپ کے ساتھ سیم ٹائم پہ سیم چانل پہ ایک اور نے ولوگ کے ساتھ تب تک رکھے گا آپ اپنا خیال ہمیں رکھے گا دعا میں یاد ریکھے جی اللہ حافظ میں لائٹ بند کے لیکن دیکھنے اتنی روشنی ہے اس روشنی میں میں اوپر جا رہی ہوں سونے کے لیے